ریڈیو پاکستان پروگرام زرخیص پاکستان کے سلسلے ہمارے ذریع دارے میں سٹرس ریسرچ انسٹیوٹ سرگودہ کے حوالے سے دستاویزی ریپورٹ سمات فرمائیں میزبان سپتین بلوچ پروڈیوسر محمد جمشیت قادری پیش کش ریڈیو پاکستان سرگودہ زرخیص پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان سپتین بلوچ حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجئے زرخیص پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ اپنے انداز میں مختلف طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے سٹرس ریسر انسٹیوٹ سرگودہ کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے اور میں تعرف کراتا چلوں محمد نماز خان میکن صاحب جب کوئی ڈریکٹر ریسرچ انسٹیوٹ سرگودہ ہیں ان کے ساتھ ملک عبد الرحمن صاحب سینئر سائنٹسٹ ملک عیسان الحق صاحب سینئر سائنٹسٹ ہیں آپ سب سٹرس ریسر انسٹیوٹ سرگودہ سے ہیں میکن صاحب سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید اور آپ سے میں جانا چاہوں گا سر اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں میرا ادارہ سٹرس ریسرچ انسٹیوٹ پنجاب کا سٹرس پہ تحقیق کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے اور بلکہ سٹرس جو ہے وہ سرگودہ حب ہے تقریبا ساٹھ فیصہ جو سٹرس ہے وہ سرگودہ میں پورے پاکستان کا ساٹھ فیصہ سرگودہ میں ہوگتا ہے تو گورنمنٹہ پنجاب میں اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ سرگودہ میں رکھا جس کا خوشکسمی سے میں انچارج ہوں اس کا مقصد کیا ہے اگراز و مقاصد کیا ہے اس میں ہمیرے ادارے میں پانچ سیکشن ہے جس میں ایک ہارٹی کلچر کا سیکشن ہے جو فروڈ کو ورائٹیوں کو نرسی کو ڈیل کرتا ہے ایک پلانٹ پتھالوجی کا میک میں جو فروڈ کی بیماریوں کو ڈیل کرتا ہے ایک انٹمالوجی کا میک میں جو اس کی کیڑے مکونوں کو جو ذرہ دسا کیڑے ہیں اس پہ تحقیق کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے ایک پوسٹ ہارویسٹ کا ہے جو پوسٹ ہارویسٹ ہیں جہ میں بعد از بردہ جو نقصان ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میک میں ہمارا سٹس جو ہے یہ جو ہارٹی کلچر کی یہ فروڈ کی کراپ ہے یہ سب سے بڑی ایکسپورٹ کی کراپ ہے سب سے زیادہ اکڑی پر پیدا ہونے والی کراپ ہے اور سب سے زیادہ یہ اس کی لوکل جو ہے کنزمشن وہ اس کی سٹس ساچین سے چھوٹ کے میں یہ ہمارا فروڈ ہے اس کی ہوتی ہے تو ہم اس میں ہر سال تقریباً چار سے پانچ لاکھ ٹان ایکسپورٹ کر کے تین سو میلین یو ایس ڈالر غر مبادلہ کماتے ہیں اور یہ ہم تقریباً فیفٹی ٹو کنٹریز بامن ملکوں میں کنوں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا جو سیزن ہے وہ نومبر سے لے کے مارچ تک چلتا ہے اور ہمارے ادارے کی اب یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو سیزن کو بڑا کریں یعنی کہ یہ اگست ستمبر سے شروع ہو اور مئی تک جائے جتنا اس کا پیریڈ لمبا ہوگا اس کی مارکیٹ لمبی ہوگی تو ملک کے لیے بھی فیدہ ہے کسان کے لیے بھی فیدہ ہے اور لوگوں کو روزگار کے بھی وافر مواقع ملیں گے جو ہمارا کنوں ہے اس کو کوالٹی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل کوالٹی کا فروض پیدا کریں اور اسی کی مارکیٹ ہے انٹرنیشنل میں جو بہتر کوالٹی کا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے جو پیرامیٹر ہیں جو پیداواری اور ٹکنالوجی ہے اس کو ان ٹائم سارے مراحل طے کریں اور اس کو ساری مکمل طریقے سے سنبھال کے وقت پہ کھا دیں وقت پہ پانی دیں وقت پہ کیڑے اور بیماریوں کو کنٹرول کریں تاکہ ہماری پیداوار بھی اچھی آئے اور اس کی کوالٹی بھی بہتر ہو بیماریوں سے جو کنٹرول کرنا ہوتا ہے جو اس کے کریٹیکل پوائنٹ ہوتے ہیں مثلا جب فلاورنگ پہ فروض پودا آتا ہے تو اس میں بیماریوں کا بڑا حمل ہوتا ہے کیڑے کا بڑا حمل ہوتا ہے تو یہ ہمارے انٹرمالوجی اور پیتھالوجی کے جو سائنس دان ہیں وہ زمیندار کو مشورہ دیتے کہ وہ اس کی اڈوائز کرتے ہیں کہ وہ فلان دوائے کا فلان وقت پہ سپریہ کریں اور اس کی جو پروننگ ہوتی ہے اس پہ ہم اس کو اڈوائز کرتے ہیں کہ جو اضافی کانٹ چھانٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ کوالٹی کا فروض پیدا کیا جائے اب نئی ٹکنالوجی ہم نے لگائی ہے کہ ایک اکڑ میں زیادہ سے زیادہ پودے لگا جائیں اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جائے یہ ہم کسانوں کو مہک مذرات ایکسٹنشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کنونس کرتے ہیں ہم فارمر گیدرنگ کر دے ہیں ڈیمو پلار لگاتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے ہاں ریسارچ ہو رہی ہے اس کو ہم کسان کے دور پہ اس کے دروازے پہ پہنچایا جائے اور ملک کو خوشحال کیا جائے بڑا خوب آپ نے بتایا اور یقیناً اس پہ آپ لوگ کام بھی کر رہے ہیں ملک صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا ملک عبدالرمان صاحب سینئر سائنٹسٹ ہیں آپ جو کہ کام کر رہے ہیں جس طرح بتایا کہ بابن ممالک میں تقریباً ایکسپورٹ پہنچ چکی ہے اس کو مزید انحانس کرنے کے لیے یہاں اقدامات اٹھا رہے ہیں جیسا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوالٹی کا کنو پیدا کرنا ہے تو ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ کنو کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہے تو کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہم جو ہے وقتاً فوقتاً اپنی سفارشات جو ہے وہ ذمہ دار بھائیوں تک مچاتے ہیں جیسا کہ آج کلام بتا رہے ہیں کہ جی اس وقت پرونے کرنی ہے پرونے کے بعد جو ہے گوبر کی خاد اگر نئی لوگ ڈال سکے تو وہ آپ ڈال لیں اس کے بعد جو کیڑے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جی آج کل گدیڑی ہے تو سٹرس سلہ ہے سٹرس ریپس آنے والی ہے تو ان کے لیے جو محکمہ جو ہے جو زہر سفارش کرے گا انہی کا ہی صرف سپری کروانا ہے بیماریوں کے حوالے سے جیسا کہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ جی کوالٹی کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز متاثر کر رہی ہے تو وہ پھل کی بیماریاں ہیں تو اس میں سٹرس کینکر ہے سٹرس کیب سٹرس میلانوز ہے گریننگ ہے تو ان بیماریوں کے بارے میں محکمہ جو ہے وہ جو ہے زہروں کے جو ہے سفارشات ہے وہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو بتاتا رہتا ہے اور اگر ان سفارشات پہ ہم عمل کر کے ذمہ دار بھائی جو ہیں وہ اچھی کوالٹی کا کنوں پیدا کر سکیں گے اور اس سے ہماری جو ہے ایکسپورٹ جو ہے وہ میکسیمم ہو سکتی ملک احسان اللہ صاحب آپ کی جانے باؤں گا اور جیسے کہ میکن صاحب نے بڑا خوب پہلے تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کی حوالے سے بتا دیا اس کے اندر فردر جتنے ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں سٹرس سرچنڈ یہ جو پوسٹ ہارویسٹ ہے اس حوالے سے بتائیے یہ کیا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے پوسٹ ہارویسٹ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک نگلیکٹڈ ایریہ ہے کہ اس کی اوپر ہم نے کام نہیں کیا دنیا کے اندر جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ترکی یافتہ ممالک میں بھی دیکھیں اور ترکی پذیر ممالک میں بھی دیکھیں تو خوراک کا جو ہے ایک تہائی حصہ جو ہم پیدا کر کے دوسائے کر دیتے ہیں تو یہی علمیہ پاکستان کے اندر بھی ہے اور اس کا خاص طور پر ترشاوہ پھلوں کے ساتھ بھی ہے کہ ہم ترشاوہ پھل پیدا تو کر رہے ہیں لیکن اس کا ایک تیائی حصہ ہم پوری نگہ داشت نہ کرنے کی وجہ سے خاص طور پر برداشت کے وقت اور اس کے بعد اس کی جو سنبھال ہے اس کے وقت نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں تو میں تو اپنے سننے والوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ سب سے زیادہ جو اس وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے جس طرح میرے رفقائے کار نے بتایا کہ سب سے زیادہ پہلے ہے کہ کوالٹی کو پیدا کریں پیداوار کو بھی بڑھائیں کوالٹی کو بھی انہانس کریں جتنی کوالٹی بہتر ہوگی اتنا ہمارا پھل لقصانات سے بچ جائے گا اور تیسری چیز اس کے اندر جو کرنے والی وہ یہ ہے کہ ہم پھلوں کی مصنوعات بنائیں اگر ان تین کام پہلوں پر ہم کام کر لیں تو ہم انشاءاللہ اپنے ترشاوہ پھل کی پوری فصل سے پورا فیادہ اٹھا سکتے ہیں سر کوالٹی کو انہانس کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے ہمیں کیا ٹولز ہمارے کسانوں کو کیا ٹولز اپنانے چاہیے کس طریقے سے ایک تو بڑی اچھی بات ہے کہ میک میں کس فارشات پر عمل کریں اور اس کا ایک روشن پیغام یہ ہے کہ آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ریڈیو پہ بھی آپ کی تشریف آفری کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں آگاہی دی جیسے یہی سارے ٹولز ہیں سر اس کو اپنا کر ہم بہتری کی جانب جا سکتے ہیں کوالٹی جب ہم کوالٹی کا ذکر کرتے ہیں تو کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے انتخاب جو کرنا ہے زمین اچھی نکاس والی ہونی چاہیے بہت اچھی بہت ذرخے زمین ہو اور اس کا پانی میٹھے پانی کی سپلائی ہو اور اس کی نکاسی کا خاطرخواہ کرنے کے لئے اس کے بعد آپ نے کوالٹی جو ہے وہ بیلس نیوٹیشن جو ہے آپ نے بیلس خادے دینی ہے جس میں آرگینک خاد بھی دینی ہے جسے گوبر کی خاد ہے یا سبز خاد ہے اور ساتھ کیمیکل خادے دینی ہے جس میں ان پی کے ہے اس کے علاوہ زمینوں میں باردفع مایکرو نیوٹرنس کی کمی آ جاتی ہے تو آپ نے زمین کا تجزیہ کرا کے پتہ کرنا ہے کہ ہماری زمین میں کس اجزاء کی کمی ہے کس مایکرو نیوٹرنس کی کمی ہے یا میکرو نیوٹرنس کی کمی ہے تو آپ نے اس کا پورا کرنا اس کے کئی طریقے ہیں برارکاس بھی کرتے ہیں اور شارٹ کٹ کے طور پر ہم اس کا فولیر سپریے بھی کرتے ہیں تاکہ پودے کو سرے دست جس اجزاء کی ضرورت ہے اور جس کی وجہ سے کوالٹی خراب ہو رہی ہے کوالٹی پروڈیوز نہیں اس کو فوری طور پر فولیر سپریے سے یعنی کہ پانی کے ساتھ ملا کے سپریے کریں تاکہ اس کے جو اجزاء ہیں کھاد کے وہ پورے ہو شکے ہیں سامین ہمارے ساتھ موجود تھے محمد نواز مکن صاحب جو کہ ڈیریکٹر سیٹر سے سر گودہ اور ان کے ساتھ ملک عبدالرمان صاحب ملک احسان الحق صاحب جو سینئر سائنٹسٹ ہیں ان سے بھی ہم نے ڈیٹیل بات کی آج کے پروگرام ذرخیص پاکستان سے اپنے ویزبان سے اپنے ویزبان سے ابھی آپ ہمارے ذریدارے کے حوالے سے سٹرس ریسرچ انسٹیوٹ سر گودہ کے بارے میں ریپورٹ سمات فرما رہے تھے یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان سر گودہ کی